موسیقی 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 شیخ رشید نے سیاسی اور کاروباری زندگی کا آغاز جوہ سے کیا کشمیری مہاجرین کو پناہ دے کر اندرون خانہ جوا ہوتا رہا کشمیریوں کے خون پر کاروبار کرنے والا مافی کے قابل نہیں لیگرانو معارانا سناؤلا نے وزیر ریلوے پر بڑا الزام لگا دیا چیر جسٹس سے جی آئی ٹی بنانے کی اپیل بھی کر دی بولے ثبوت بھی ہیں اور گواہ سزا کالدہم قرار دی جائے سزائے قید کو بریت میں تبدیل کر کے زمانت پر رہا کیا جائے نواز شریف نے عزیزیہ ریفرنس میں سزا چیلنج کر دی احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائے درخواست میں موقف اپنایا عدالت کا فیصلہ غلط فہمی اور قانون کے غلط تشریح پر مبنی ہے دستیاب شواہد کو درست انداز میں نہیں پڑا گیا احتساب عدالت میں ہمارے اعتراضات سنے بغیر فیصلہ سنایا حکومت کی جانت سے جی آئی ٹی کے 172 نام ای سی ال میں ڈالنے کا معاملہ سپریم کورٹ کے احکامات پر وزارت داخلہ ای سی ال پر نظر ثانی کی سمری تیار کابینا ڈیویزن کو ارسال وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینا کا اجلاس کل ہوگا ای سی ال میں ناموں کا معاملہ زیر غور آئے گا وزیر مملکت بر آئے داخلہ شہریار آخری دی بریفنگ دیں گے جنت میں رہتے ہیں ان کو 49 لوگ جو کہ 49 کیا 0.49 بھی possible نہیں ہے ایک سو بھتر چاہیے ہوتے ہیں نیشنل سمری پہ پی ٹی آئے کے اپنے کتنے مانگے تانگے کی حکومت جو ہم کہتے ہیں وہ بنائی ہوئی ہے اکل ہے نہیں سمجھ ہے نہیں ستیفہ مانگنے والوں کو کہیں خود ستیفہ نہ دینا پڑ جائے ہمارے بندے توڑنے کا سوچنے والوں کو ایک بندہ نہیں ملے گا وزیر آلہ سن مراد علی شاہ کا چالنج بولے ہمارے ایک بندے نہیں ہم کے پاس نہیں جانا آرمی اور ڈی اے چی کا کیا کام وہ ہاؤسنگ منصوبے بنائے کیوں فوج کو مقدمے بازی میں لگایا گیا فوج جب بھی کمرشل سرگرمیوں میں آئی متنازے ہوئی ایڈن گارڈن ہاؤسنگ کیس میں چیف جسٹس کے سخنے مارکس کہا اس سکیم کی وجہ سے آدھا لاہور رڑ گیا چودہ اور جوانوں کے لیے گھر بنانے ہیں تو حکومت کو کہیں فوج کا کام ہوتا ہے ریاست کو مضبوط بنانا پی ٹی آئی سندھ میں ہے کہاں یار ایم کیوں کو کس اندھا سے کراچی سے بھگا کر نکال کر ان کو سیچے دی گئی ہیں ہم نے تیاری کر لیا ہے رہیں گے آپ بھی نہیں پرائی طاقت پر اندھے پھلے ہوئے ہیں اپنی طاقت اچھے سیٹے ہیں یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں ان کو سجا ہی نہیں دیتا بلاول بھٹو آنے والا کل ہیں اور آپ گزرا ہوا کل آپ کون ہوتے ہیں وزیراعالہ سندھ کو ہٹانے والے حیدر آباد زی مولا بخش چانڈیوں کی گھن گراج مخالفین پر خوب تیر برسائے بولے حکومت گرانے کا بیان سیاسی ہے بے ہیائی ہے یہ لوگ بلاول بھٹو کے خطاب کے بعد حواظ باختہ ہو گئے ہیں اگر تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے ٹکرا رہا ہے تو آ جائیں ہم تیار ہیں میئر کراچی وسیم افطر بھی اپنے اتحادیوں پر برس پڑے کہتے ہیں کراچی کو اس کا حق نہیں مل رہا کراچی پیکج کا بھی کچھ نہیں ہوا کراچی کا پیسہ اسلام آباد پشاور پنجاب میں لگتا ہے بدلے میں کراچی کو کچھ نہیں ملتا کلٹر ہومز یا انتظامیاں کا ٹوپی براما لاہور کے جنہ اسپتال کی انتظامیاں نے وزیر سہت پنجاب کو ٹوپی پہنا دی عمارداروں کے لیے بنایا گیا مہمان خانہ وزیر کے جاتے ہی لپیٹ دیا بیٹ شیٹس اور ریجسٹریشن کاؤنٹر تک ہٹا دیا پاکستانیوں کی جانت سے 2019 کا شاندار استقبال کراچی سمیت شہروں میں شاندار آتش بازی سال نو کے آغاز پر وزیر آزم کا بھی نیا آزم عمران خان کا غربت جہالت نائنصافی اور کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا علاقہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی سال دوہزار اٹھارہ گزر گیا نئے سال کے آغاز کا جشن دنیا بھر میں منایا گیا اس سال میں اپنے حال کو بدلنے کے لیے کہیں ارادے باندھے جا رہے ہیں تو کوئی اپنے آپ سے حید کر رہا ہے بادے بھی کیے بھی کیے جا رہے ہیں کہ اس سال انفرادی سطح پر کچھ ایسا کریں گے جو اجتماعی مفاد میں ہو نئے پاکستان کے وزیر آزم نئے سال کے شروعات کے موقع پر بہت پور آزم نظر آئے ملک کو چار بڑی برائیوں سے نجات دلانے کا پکہ ارادہ بھی کر لی ہے غربت جہالت نائنصافی اور کرپشن کے خلاف جہاد شروع ہو چکا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ سال دوہزار انیس پاکستان میں مضبط تبدیلیوں کا سال ہوگا آج سال کا پہلا دن ہے اس سال دنیا بھر میں کیا ہونے والا ہے عالمی اور قومی سطح پر وہ کون سے ایونٹ ہیں جو عوامی توجہ کا مرکز بن جائیں گے ایسے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اور خالد عظیم صاحب اور ادنان عادل صاحب تمام واقعات پر تجریعے کے لیے ساتھ موجود ہیں سرحت پار کی بات کریں گے ملک کے سیاسی منظر نامے میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے سال 2019 میں بھارت کی پانچ ریاستوں میں عام انتخابات ہوں گے کیا نریندر مودی کو اپسٹ کا سامنا ہو سکتا ہے پاک بھارت تعلقات مذاکرات سے متعلق کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے خالد عظیم صاحب دیکھیں جی پاک بھارت مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو جب بھی انڈیا میں الیکشن آتا ہے تو اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت امکان ہوتا بھی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک گزشتہ ایک طویل عرصہ جو ہے اس میں بھارت کی جانب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا ہی سی نرمی دکھائی جاتی ہے لیکن اسے ابھی بعض اوقات تو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوتے اور وہ بھارت جو ہے وہ اسے مکر جاتا ہے یو ٹرن لے لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہے کبھی وہ دہشتگردی کی بات کرتا ہے کبھی کشمیری قیادت کے ساتھ پاکستان کے رانماؤں ان کے رابطے کا بہانہ بنا لیتا ہے کسی نہ کسی انداز میں اس لیے اس حوالے سے تو کوئی خوش فہمی جو ہے وہ کہیں پہ پائی جانی ہی نہیں چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ مذاکرات کی طرف پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میرے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے گا عام دنوں میں نہیں ہوتا تو الیکشن کے دنوں میں تو اس کا بھرکل سرے سے کوئی امکان نہیں ہے بلکہ گزشتہ دنوں جتنی بھی پہ ہم نے دیکھی ہے کوئی تھوڑی بہت ڈویلپنٹ ہوتی رہی ہے اور اس کے بعد بھارت اگر اس سے واپس جاتا رہا تو اس کی ریزن وہاں کے ریاستی انتخابات ہوتے رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ شاہدہ زیادہ اچھا بکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو ہم مذاکرات کرنے والے نہیں ہیں شاید اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ انتہا پسندانہ پالیسی کو پروغ دینے کے لیے مختلف ایسی چیزیں تلاش کی جاتی ہیں جس میں پاکستان کو بلیم کیا جا سکے کبھی پاکستان کی آئیسولیشن کی بات کی جاتی ہے لیکن پاکستان نے اب میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ تو باتچیت کی بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ وہ اب جا رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل فورمز ہوئے ان پر اٹھایا جائے اور ایک بہت اچھا انسٹرومنٹ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے کہ ایک اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ایک رپورٹ دیا جس میں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی مانٹرنگ کے لیے کوئی ایک بین لقوامی کمیشن تشکیل دیا جانے چاہیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اس وقت وہاں ایک بنیادی نکتہ ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کی قیادت اس کے اوپر جو ہے وہ پورا کام کر رہی ہے تھوڑا وقت ضرور لگے گا کیونکہ جتنی پینٹریشن انڈیا کی ہے شاید ہماری اپنی کوتائیوں کی وجہ سے ہم شاید اتنے قریب نہیں ہیں کچھ معاشی مفادات کا معاملہ بھی ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ جن کے مفادات ہیں وہ سہنیب نہیں آتے مثل ان امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے جب پاکستان میں خالد عزیم صاحب دوبارہ آتی ہوں سر آپ کے پاس کشمیر کے معاملے کو لے کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ برف پگلے گی لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان مخالف سودہ بہت زیادہ بکتا ہے انڈیا میں ایسا سمجھا جاتا ہے ایسی پالیسی ہے تو ادنان عادل صاحب مودی سرکار کا مودی کا یہ سودہ بکے گا یا آپ کو لگ رہا ہے کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے اس بارے انتہابات میں مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ بھارت کے جو الیکشن ہیں اس میں اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے اور جس طرح ابھی پانچ ریاستوں میں مودی صاحب کو شکست ہوئی ہے اور ان کی پارٹی کو تو اب تو جرنل الیکشن ہونے جا رہا ہے نا پورے ملک کے لیے الیکشن ہونے جا رہا ہے لوگ صبح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید مودی صاحب حکومت نہ بنا پائیں کیونکہ میں جو وہاں کی رائے آما دیکھ رہا ہوں مودی کے خلاف وہاں کی جو تعلیم یافتہ تفقہ ہے ان میں بہت شدید وہ ایک رائے پائے جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہندوستان اندر سے تقسیم ہو رہا ہے ہندو مسلم کشمکش بہت تیز ہو گئی ہے مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے بہت حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان سے تعلقات میں بھی وہاں بہت سی ایسی پیس لابیز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہاں پہ یشفن سنہ جو ان کے پہلے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں جو باجپائی صاحب کے دور میں وہ میں نے ان کا خطاب سنا ہے وہاں پہ سٹوڈنٹ سے باتیں کر رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر ہم کھو چکے ہیں we are not losing کشمیر we have lost کشمیر اور صرف اور صرف انڈین armed forces کی وجہ سے اب وہ ہمارے ساتھ ہے تو انڈیا میں یہ realization ہے کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی وجہ سے اب نہیں ہے بلکہ وہاں پہ انڈیجنس جو لوگ ہیں ان کی جو uprising ہے ان کو control کرنا مشکل ہو گیا ہے اب پلواما میں جو بہت نوجوان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اس کا انڈیا کے اندر بہت reaction ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں اس دفعہ جو election ہوگا اس میں بہت اس بات کا امکان ہے کہ موڈی صاحب election ہار جائیں اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اشتیال انگیزی کی کوشش کریں تاکہ پاکستان سے اشتیال انگیزی کر کے وہ اپنے حق میں کوئی دائیامہ کے لیے کوئی جگہ بنا سکیں لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حکمران جو ہیں انہوں نے اب تک بہت ضبط اور تحمل سے کام لیا ہے اور اردان صاحب آپ نے جو کشمیر کے امارے سے بات دی تو کشمیر کو لے کر اگر کچھ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ کشمیر ہم چھوڑ چکے ہیں تو بھارت کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی مومنٹس بھی اس وقت ہیں جو کہ بھارت سے خود الگ ہونا چاہتی ہیں اس طرح کا تاثر بھی وہاں پر ہمیں ملتا ہے چیف جسٹس صاحب پر آ جاتے ہیں خالد عظیم صاحب نئے سال کے پہلے ہی یعنی سترہ جنوری کو عوضے سے ریٹائر ہو رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نویمبر میں وہ اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد کی صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں دیکھئے جی جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے تو اس سال میں 2019 میں ایک نئی دو چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے سترہ جنوری کو ساکم نصار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں جب ان کے جانشین آصف سعید خوصہ جب اواتھ لیں گے تو اس کے بعد وہ 20 دسمبر یعنی جب سال کا آخری مہینہ ہوگا تو اس میں آصف سعید خوصہ صاحب تقریباً گیارہ ماہ چیف جسٹس رینے کے بعد وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم جج جسٹس شیخ عظمت سعید جنہوں نے بڑے لینڈ مارک فیصلے جو ہے وہ لکھے ہیں خاص طور پر جو فوجی عدالتوں کے جواز کا فیصلہ تھا اس میں وہ لیڈ رائٹر وہی تھے اور جو آٹھ ججز جنہوں نے اس کی کھل کے عوائد کی تھی ان کا وہ جو نوٹ ہے وہ شیخ عظمت سعید نے ہی لکھا تھا تو وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں جہاں تک بات ہے جنرل کور جعوید باجوا کی تو جو ان کا ایک میکنزم ایک سسٹم ہے اس کے مطابق وہ 29 نومبر کو اپنا عوضہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اپنے عوضے سے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ملکی حالات علاقائی صورتحال کیسی ہے اور اس میں ایسی مثالیں موجود رہی ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اب ملک کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ایکسینشنز بھی دی گئی ہیں جنرل اشفاق پرویز کیا نہیں ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے اگرچہ یہ کوئی بہت صحت مند روایت نہیں ہے اور اس سے ایک وہ جو آگے کا سفر ہے باقی لوگوں کا اس پر کوئی تھوڑی بہت رکاوٹ پڑتی ہے لیکن یہ تو اب حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے اور حالات کیا ہم سے اس وقت تقاضہ کرتے ہیں یہ اس کو دیکھنا ہوگا اور اس کی روشنی میں یقینی بات ہے پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ ایک آزمائش کا مرالہ بھی ہوگا کیونکہ جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ان کے دور میں اٹ لیسٹ افغانستان کے معاملے میں ہمیں خاصی اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور دہشتگردی کے خلاف جنگ اس کے حوالے سے بھی وہ کامیابیاں ہیں تو شاید ان ساری چیزوں کو بعض اوقات ضرورت بن جاتی ہے لیکن بہرحال اس کو ایک اچھی روایت نہیں سمجھا جاتا کہ جو اس قسم کے امپورٹنٹ عوضے ہیں بلکل ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی تو جس وقت خالدرزین صاحب جب راحل شریف صاحب کبھی عوضے کی معیاد پوری ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ باتیں شروع ہو چکی تھی کہ شاید وہ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں لیں گے پھر راحل شریف صاحب نے بڑا clear میرے خیال میں تو قمر جاوید باجوا جو ہیں انہوں نے دو بڑے کام کی ہیں ایک تو افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت اب بہتر ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ امریکہ نے پاکستان کی ہیلپ مانگی ہے ہم نے طالبان کے ساتھ ان کی میٹنگ کرائی ہے دبائی میں اب پھر وہاں ایک اور میٹنگ ہونے جا رہی ہے اسی طرح کرتارپور کا جو انیشیئیٹیو لیا ہے اس نے انڈیا میں بہت حلچل مچائی ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے پاکستان تو ایک پیس افنسیف کر رہا ہے اور وہ وہاں پہ جو پنجاب ہے پورا جس کا بارڈر ہمارے ساتھ لگتا ہے وہاں بہت زیادہ گوڈ ویل کیریٹ ہوئی ہے پاکستان کے لیے تو ایک ماسٹر سٹروک پاکستان نے کھیلا ہے اور کمر جاوید باجوا نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ ٹھیک ہے کہ وہ جو بھی ایکسٹینشن وغیرہ کام کے انسٹیچوشن کا مسئلہ ہے کہ اس میں جیسے بھی اس کو دیکھا جائے لیکن اس کے مصبت اثرات بھی ہوتے ہیں مثلا یہ کہ کیانی صاحب کو جو ایکسٹینشن ملی تو زرداری صاحب کا جو پانچ سال کا پیریڈ ہے وہ مکمل ہوا جمہوری تسلسل ملک میں قائم ہوا اور اب دیکھئے ہوا تو اگر قمر جاوید باجوا صاحب جو ہیں وہ سال دو سال اور رہ جائیں تو فوراں پالیسی کے لیول پہ بھی اور ملک کے اندر بھی جو سیاسی استحقام ہے اس کو تقویت ملے گی اور اس کے ملک پہ مصبت اثرات ہوں گے لیکن بہرحال پورا آرمی ایک انسٹیچوشن ہے وہ مجموعی طور پہ اکٹھے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں اگر وہ نہ بھی ہوئے تو جو بھی نیا ان کے بعد آئے گا وہ ان کو جاری رکھے جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے اس کی بھی بڑے گہرے اثرات ہوں گے آپ دیکھئے کہ ساکب نسار صاحب جو ہیں ان کا جوڈیشل ایکٹیوزم جو تھا وہ افتخار چودری صاحب کی ایکٹیوزم سے بھی ہٹ کر تھا وہ ایک کچہری سٹائل انہوں نے کام کیا کہ لوگوں کے مسائل سنتے ہیں دیر تک بیٹے رہتے ہیں اور بہت سے بڑے اہم اہم ایشوز پر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ساکب نسار نے جو ایک روایت قائم کی ہے اور اس سے لوگوں کی امیدیں اور توقعات پیدا ہو گئیں عدلیہ کے ساتھ کہ عدالت عزمہ جو ہے ان کو ریلیف دے ان مسائل میں جو اگزیکٹیو حل نہیں کر رہی جو انتظامیہ جن میں آگے نہیں بڑھ رہی جیسے کہ سرکاری یہ غیر سرکاری جو میڈیکل کالوجز کی فیسوں کا مسئلہ تھا ہسپتالوں کے دورے انہوں نے کیے پانی کے مسئلے پہ انہوں نے انیشیٹیوز لیے تو میں سمجھتا ہوں آصف سعید خوصہ صاحب کی شخصیت ذرا فرق ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ مفاد عامہ کے معاملات کو اٹھائیں گے تاہم اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان کا جو نظام ہے اس پہ مرتب ہوں گے اب پاکستان کی سیاست کا آپ نے ذکر چھڑا ہے تو اب پاکستان کی سیاست پہ بات کر لیتی تقویت کی آپ نے بات کی تو یہاں کہاں جا کے تقویت ملے گی خالد صاحب عام اندخابات کے بعد گزشتہ سال بڑی حلچل دیکھی سیاسی جماعتوں کے رانماوں کے گرد گھیرا تنگ ہوا شریف برادران جیل میں آسیف علی زرداری صاحب ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اب نیا سال ہے اس میں مریم نواز کو بلاول بٹو کو ان کی سیاست کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں بٹو تو پوری طرح ایکٹیولی سیاست میں ہے سمجھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور وہاں پہ اوور آر جو پالیٹکس ہے اس سے کسی پہ یقینی اس سے اتفاق کرتا ہے لیکن وہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں مریم نواز نے ایک تھوڑ اسی اس کو میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جھجوری لی تھی جھجوری لی تھی نواز شریف صاحب کو پید پہ دوویٹ کر خالد صاحب آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں پہلے عدنان صاحب آپ اس پر کمنٹ کر دیجئے جی دیکھیں بلاول جو ہیں وہ تو سندھ کی سیاست کر رہے ہیں بلاول جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل سندھ کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنے لیے خود پنجاب میں کم سے کم جو ہے وہ اپنی سپیس بہت کم کر لی ہے جیسے انہوں نے کالا باغ پہ بات کی اور سندھ کے حقوق کی بات کی اور یہ کہا جلسے میں کسی ان کے مادنیات چوری کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اور خود وہ اسٹیبلشمنٹس سے مخاطب ہیں اسی طرح آصف زرداری جو ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو سندھ کارڈ تک محدود کر لیا ہے تو بلاول کا رول تو بے شک رہے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسینشلی اور بہت حد تک جو ہے اپنے آپ کو اندرونے سندھ کی جماعت کے طور پر ہی وہ ایکٹیو رہے گی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ ہی ان کی میجر کانسٹیچونسی ہے اور اگر انہوں نے بچنا ہے کرپشن کیسز سے تو وہ سندھ کے جذبات کو ابھار کر ہی وہ اس معاملے پر کچھ اپنا تحفظ کر سکتے ہیں جہاں تک مریم کا تعلق ہے تو وہ بلکل خاموش ہیں اور اس تاثر کو تخویت ملتی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پر نواز شریف کی اور شہباز شریف کی اور پوری فیملی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور اس کے بدلے میں مریم جو ہے ان کے خلاف کوئی نئے کیسز نہیں بنیں گے تاکہ وہ اگلے الیکشن میں بھرپور کردار ادا کر سکیں جو بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گئے نئی حکومتیں بن گئیں لیکن ملک میں سیاسی استحکام کی وہ فضا پیدا نہیں ہوئی جو ہو جانی چاہیے تھی اس سیاسی ادم استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پہ بھی برا اثر پڑھ رہا ہے سٹاک مارکٹ کریش کر گئی کمپنی معاشی ایکٹیوٹی سلو ہو گئی ہے روپے کی قدر جو ایک سو دس ایک سو چالیس پہ آ گئی ہے لوگوں کو میڈل کلاس کا تو کچومری نکل گیا وہ تو اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی جو عام روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ بھی بیس پچیس پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب نے جب حکومت سمجھا لی تھی ان کو کوئی واضح اکثریت تو ملی نہیں تھی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی تو انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی ترجیحات اس طرح تہہ کریں کہ وہ اپوزیشن سے مہازرائی کا رستہ اختیار نہ کریں بلکہ وہ ایسا رستہ اختیار کریں جس سے معیشت کو کچھ ایمپیٹس مل سکے معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے جی ڈی پی گروت ریٹ تیسٹ ہو سکے تاکہ لوگوں کے مسائل کچھ حل ہوں انہوں نے گیارہ نکاتی پروگرام منارہ پاکستان پہ دیا تھا اس میں کہا تھا تعلیم اور صحت سب کے لیے ہم ذرا یہ امرجنسی نافذ ہم ہیلتھ کارڈز لائیں گے ہم پچاس لاکھ مکانات ایک کروڑ نوکریہ تو ان میں احتساب وہ گیارہ پوائنٹ میں صرف ایک نعرہ تھا اب وہ صرف احتسابی پر لگے ہوئے ہیں باقی کاموں کو نے فراموش کر دیا ہے گزشتہ روز کیونکہ نئے سال میں داخل ہو رہے تھے تو پیشگوئیوں کے مائر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آدادش امار کے مائر وہ جناب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں تبدیلی ہو سکتی ہے آنے والے سال میں اور کوئی خاتون سامنے آ سکتی ہیں سمجھدار ہیں اور جہاں تک ہم سنتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے وہ خاصی دلچسپی لیتی ہیں سیاست میں بختاور کی اتنی شاید دلچسپی نہیں ہے لیکن آسوا جو ہیں وہ خاصی دلچسپی لیتی ہیں اگر ضرورت پڑی اگر بلاول جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز محدود ہو گئیں کسی وجہ سے یا کرپشن کیسز کی وجہ سے کیونکہ وہ ایک کمپنی کے ڈریکٹر وہ بھی نکل آئے ہیں جس کے اوپر سنگین الزامات ہیں منی ٹرانسفر کے تو پھر میرا خیال ہے کہ آسوا جو ہے اہم رول ادا کریں گی اور سنم بھٹو بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی سنم بھٹو نے اب تک بالکل سیاست میں حصہ نہیں لیا ہے سنم بھٹو کی شورت یہ ہے کہ وہ سیاست کو پسند نہیں کرتی اس سے دور رہنے چاہتی ہیں بنظر بھٹو کو بھی مشورہ دیتی تھی کہ تم پاکستان مت جاؤ لیکن اب جبکہ وہ بھٹو خاندان کا کوئی بھی فرض زندہ نہیں ہے صرف وہی زندہ ہیں تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو بچانے کی اگر ضرورت ہے اور بہت ہی مشکل وقتان پڑا ہے تو وہ پھر کوئی اہم رول ادا کر سکتی ہیں کم سے کم وہ ایک گائیڈ کا رول ادا کر سکتی ہیں وہ بنظر بھٹو کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جب نکلیں گی تو ان کی ایک ایموشنل اپیل ہوگی کیونکہ ظلفقار علی بھٹو کا پورا خاندان جو ہے سوائے سنم بھٹو کے وہ اس دنیا میں نہیں ہے صرف وہی ہیں تو جب وہ لوگوں کے پاس جائیں گی تو لوگ بہت حد تک جذباتی ہوں گے اور سندھ کے لوگ جو ہیں ان کو ویلکم کریں گے تو میرا خیال ہے سنم بھٹو راسفہ بھٹو دو ایسی خواتین ہیں ابھی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی اہل ہیں اور کسی موقع کرنے پر وہ خواتین خاندون لیڈرشپ کے لیے بات کی جائے تو پھر یہ دو نام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں آسکتے ہیں آگے سر معاشی صورتحال کی بھی بات کر لیتے ہیں اب تبدیلی سرکار نے آتی ہی معاشی میدان میں بڑے فیصلے کیے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی جلدی نہیں ہے لیکن منی بجٹ کا بھی شور ہے پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہوگا دیکھئے ابھی تک تو کوئی بڑا اچھا کام نہیں ہو سکا ہے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا بیس مئی کی ایک تقریر میرے سامنے ہے ان کی انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے سو دنوں میں یہ کام کروں گا اور اس میں انہوں نے بہت لمبے چوڑے وعدے کیے تھے تعلیم کے ہیلتھ کے اور دس عرب درخت کے اور فلاں فلاں وہ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کرسکے انہوں نے کہا تھا اگر میں نہیں کروں گا تو میں کروں گا ضرور چاہے مجھے حکومت چھوڑنی پڑ جائے تو اب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو پہلے جو سو دن ہیں اس میں تو انہوں نے کہا تھا میں بجلی اور گیس کی قیمتی آتے ہی پہلے سو دنوں میں کم کر دوں گا اس کے اولٹ انہوں نے زیادہ کر دی تو اب تک وہ کوئی بھی ایک بھی لیکن اب حکومت میں جب لوگ آتے ہیں تو وعدے تو بہت بڑے بڑے کر کے آتے ہیں اب دیکھیں منی بجٹ آنے والا ہے دو چار روز میں کسی بھی وقت آئے گا تو دیکھنا ہوگا کہ وہ نئے ٹیکس تو نہیں لگا دیتے لوگوں پر بات یہ ہے کہ معیشت تو پاکستان کی بہران کا شکار ہے اور خاصی دیر تک رہے گی جب تک ہمارے ہاں سنتی پیداوار نہیں بڑھ جاتی درامداد برامداد کا گیپ کم نہیں ہو جاتا اب کیا وہ اس کا بوج عوام پر ڈالتے ہیں یا ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا میں ٹیکس ریفارمز کروں گا میں چار ہزار ارب جو اب ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اسے آٹھ ہزار ارب کر کے دکھاؤں گا یعنی ڈبل کر دوں گا آتے ہی تو ابھی تک تو انہوں نے کوئی ایسے میئرز نہیں لیے کہ وہ اس سے ڈبل ہو جائے تو ابھی تو بلکہ جو ٹیکس کولیکشن ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو پا رہی وہ بھی کم ہو گئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو آنے والے دن ہیں اس میں کس قسم کے میئرز لیتے ہیں جس سے ملک میں سنتی پیداوار بڑھے زرائی پیداوار بڑھے زراد کے لیے ابھی وہ چھوٹے چھوٹے کام تو کر رہے ہیں لیکن میجر بڑا کام ایسا نہیں کیا ہے جس سے ہمیں لگے کہ کوئی زراد کی پیداوار امید کی جا سکتی ہے جی پہلے سے تو بہتر ہوگا میرا خیالہ دو ہزار اٹھارہ سے تو بہتر ہوگا لیکن اس بات پہ انحصار ہے کہ وہ اپوزیشن سے مہازرائی کو تھوڑا کم کریں جب تک مہازرائی سیاست کی رہے گی سرمایہ دار اپنا پیسہ مارکٹ میں نہیں لائے گا سرمایہ جو ہے بہت درپوک ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے وہ شرماتا ہے وہ مارکٹ سے نکل جاتا ہے جب سرمایہ مارکٹ میں آئے گا جوبز پیدا ہوں گی تو لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے اور اس کو اس قام کے لیے امران خان صاحب کو اپوزیشن کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا پڑے گا ہم دعا گوئے ہیں کہ یہ آپ کا میسج اور آپ کی سجیشن حکومت تک پہنچ جائے کیونکہ سال کے پہلے دن تو ایسا نہیں دیکھا ہم نے کہ مہازرائی کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ نئی حکومت کے پہلے سو دن اور اب نئے سال کے پہلے دن کوئی تبدیلی تو نظر نہیں آئی ہے اب صرف امید ہی کی جا سکتی ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے شکریل صاحب آپ ساتھ موجود تھے بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو میر کھراچی صاحب کی بات کریں گے ایک بار پھر آپ کو ساتھ چارٹ میں خوش آمدید کہوں گی نئے سال کے پہلے دن میر کھراچی وسیم اختر انہوں نے نیا ماہاز کھول دیا ہے وفاق سے شکوے شکایتوں کے امبار لگا دیئے کہہ رہے ہیں کہ کھراچی اتنا دیتا ہے لیکن بدلے میں کچھ نہیں ملتا پیسہ اسلام آباد لاہور اور کی پی کے میں لگ رہا ہے کھراچی کی باری آتی ہے تو پیسہ دینے میں ہاتھ کافتے ہیں جارہانہ انداز پر انہوں نے شکوے کی ہیں شکوے سنیں ان کے جو پولوسیز بن رہی ہیں وہ کراچی دشمنی پہ مبنی ہے کوئی پولوسی ایسی نہیں ہے جس سے کراچی کو ڈیریکٹ فائدہ ہو رہا ہو اور یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو بنا رہا ہے آج اگر پنجاب میں میٹرو چلتی ہے یا کے پی کے میں میٹرو چلتی ہے تو پیسہ اس میں ساٹھ پرسنٹ کراچی کا ہوتا ہے کراچی کا ٹیکس ہے جو اسلام آباد اپنا بجٹ بناتا ہے اگر یہاں کا پیسہ نہ ہو تو اسلام آباد بجٹ بھی نہیں بنا سکتا افسوس کے ریٹرن واپسی کے لیے کراچی کو کچھ نہیں ملتا اور کسی کو فکر نہیں ہے چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہو چاہے وہ یہاں سندھ میں بیٹھے ہو جو حکومت کر رہے ہیں اس صوبے میں میت کراچی کہہ رہے ہیں کہ حکمران کراچی کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بات کرنے کے لیے اس وقت پرگرام میں پی ٹی آئی کرانوما فردوس شمیم نقوی صاحب جوائن کر چکے ہیں سر خوش آمدید سندھ میں سیاسی صورتحال گرم ہے سر ایسے میں آپ کی اتحادی جماعت کے میئر وسیم اقتر صاحب بھی وفاق سے خفایا ہیں کراچی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ایسی بات کر رہے ہیں ایسی صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے سر کہ انہیں یہ بات کرنے پڑے بسم اللہ رمان الرحیم پہلی چیز تو یہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو شاید وہ اپنے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں وہ اتحادی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر وسیم اقتر صاحب اپنے ڈھائی کی سالہ جو بھی ان کی کارکتے کی رہی ہے اس کو چھپانے کیلئے کر دیں دیکھیں کراچی کا پانی کا مسئلہ انہیں نے ابھی تک کوئی حل نہیں جائے آج کونسی ایک سکیم ہے جو کہ فائنلائز ہوئی ہوئی ہے جس کے لئے وفاق آ کے پیسے دے پوچھتی جو میئر صاحب سے سب چیزیں ابھی منصوبہ بندی نہیں بجٹ فائنل نہیں ہوا اسی طریقے سے سیوریچ کی سکیم ہے اسی طریقے سے جس شہر میں بائیس ہزار بسیں تھی آج ادھر جو ہے سے پانچ ہزار بسیں رہ گئیں میئر صاحب کے پاس کون سا سکیم ہے میئر صاحب نے خود کون سی سکیم کو ترجیح دے رہے ہیں کہ جی بس ریپیڈ ٹرانزیٹ کا یہ والی لائن شروع کر دی جائے اور اس کے اوپر وہ پوش کر رہے ہوں وہ تو صرف یہی کہتے رہتے ہیں مجھے اختیار چاہیے کہ میں کراچی وارٹر سیوریچ بورٹ میں لوگ رخواہ سکوں میں کراچی بلڈنگ کنٹرول آتھاریٹی اوپر کنٹرول کر لوں لیکن جو ریونیو کے ریس کرنے کے دوسرے طریقے ہیں جو والد بینک جو ساتھ بیٹ کے بات کرنی ہے جو اس شہر کے لئے کردہ لیا جا سکتا ہے دیکھئے یہ وہی شہر ہے جس میں ملک ریاض صاحب نے کھربوں روپے کی ایک ٹاؤن کریٹ کر دیا لیکن اس شہر کے اندر کی ایم سی یا کی ڈی اے کوئی سکیم نہ لاز کی آخری سکیم جو ریل سٹوٹ کی آئی تھی وہ آج سے تیس سال پہلے آئی تھی اس شہر کے اندر جو کچھ پی 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 کر رہی تھی اور متحدہ قومی مومنٹ کر رہی تھی اس شہر کے بربادی کا سامان تھا اس سے کہ اس کو شہر میں سے امن پہلے چھین گیا گیا اب پہلا کام یہی ہے امن اس کی ماسٹر پلان جب تک نہیں بنے گا تو آپ ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا فردوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں فردوہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ یہ اتحادی نہیں ہے ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی کچھ اسی طرح کا تاثر مل رہا ہے کہ یہ اتحادی نہیں ہے سر پیپلز پارٹی وفاق کو دمکیاں دی رہی ہے آپ کی اتحادی جماعت کہہ لیجئے یا ایمکی ایم کہہ لیجئے یا پھر میئر کراچی کہہ لیجئے وہ شکوے شکایتوں کے امبال لگا رہے ہیں خورم شیر زمان پہلے ہی میئر کراچی کی مخالفت کر چکے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے وفاق میں کوئی طوفان اٹھتا تو نہیں دیکھ رہے آپ اور اگر اٹھ بھی رہے تو پھر اس سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں وفاق کیا کر رہی ہے میرے کراچی تو کوئی طوفان اٹھتی رہا ہمیں تو کوئی پریشانی ہے نہیں یہ طوفان میڈیا اٹھوانا چاہ رہے تھا وہ تو چیز بات ہے اس میں کونسی پریش دیکھیں بات کی حقیقت پر صندوق کی بات کر رہا ہوں میں نے جو جو باتیں کی آپ بتا یہ کونسا ایک پلان یا ویچ کیا ہم نے پلان کالائل کر دیا وزیم اختبار صاحب کہتے ہیں مجھے اس پلان کی ایجیکیوشن کے لیے اتنے پیسی چاہیے وہ مجھے سندورمنٹ اتنا دے اور مجھے یہ دے اور میں دو سال کے اندر یہ سارے شہر کے معاملات دروس کر دوں گا ہے کوئی پلان ایسا ٹھیک ہے اچھا سر جو وہ میڈیا کیا بات کر رہے ہیں سر میڈیا پر تو وہ خدا کی گلہ کر رہے ہیں سر میڈیا کوئی طوفان تھوڑی اٹھا رہے ہیں نہیں نہیں یہ ایشو جب اٹھا کے اس طرح کیا جاتا ہے نا کہ وزیم اختبار نے یہ کر دیا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا تو ہم کہہ رہے ہیں نا میرے لئے لات سا تو بلکل جائز بات افتس ہوتی جب وسیم اختر صاحب ایک بہترین پلان لے کے بیٹھے ہوتے اس کا تخمینہ ہوتا والڈ کلاس کنسلٹنٹ نے اس کے پروجیکٹ کے ایسٹیمیٹس بنائے ہوتے ہیں پروجیکٹ کو ٹینڈر کیا ہوتا اور کہتے کہ میرے پاس پیسے نہیں اور کراچی کا میں کیا کروں اور سر وزیم اخترص صاحب کیا کہتے ہیں وہ اس کا جواب آپ نے خود ہی دیا ہے وہ بار بار اختیارات کرو نا روتے لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کا پیسہ ہے وہ پنجاب میں لگ رہا ہے اسلام آباد میں لگ رہا ہے خبر پختون خواہ میں لگ رہا ہے نقوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو کراچی کا پیسہ ہے وہ اسلام آباد خبر پختون خواہ پنجاب میں لگ رہا ہے انبکر اس کے ایم پر قول دلائق پیش کردے تو ٹھیک ہے wanینی ہم این ipc ای وارڈ کے لحاظ سے جو ڈسکیوشن ہوتی ہے اکم نے سندھ کو اس کا حصہ ملتا ہے پنجاب کو اس کو ملتا ہے کے پیٹو کو اس کو ملتا ہے اس وقت جو پیڈل گورنمنٹ کے پروجیکٹس میں ہم سے سب سے پہلی برائیٹی پانیز جو دے رہے ہیں ٹیمز کو دے رہے ہیں دوسری چیز اپنے بارڈرز کو سکتور کرنے کے لیے وہ آفارستان جو باب وائر فینسنگ ہے وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی ہماری سب سے بڑی نکوی صاحب اثر ایک اپنی سوال کا جواب دے دیجئے مجھے تو کوئی خبر ہے اچھا سر مجھے بتا دیں گورنر گورنر سندھ اور وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سر اس کے بعد یہ جو شکوے شکایتیں ہو رہے ہیں میر کراچی صاحب کی جانب سے یہ ہو رہے ہیں یہ دور ہونے کا کوئی امکان ہے لیکن ہمارے پاس کراچی کا منگیٹ ہے ہم اس سے زیادہ ان سے زیادہ فکر مند ہیں کہ کراچی کو ایک پلان تریکی سے شہر کو جو محلومی ہیں اس کا زیادہ کیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے صرف حملات کو سٹل ڈاؤن ہونے میں پرابلم آ رہی ہے جس سے کہ ایک طرف سندھ کی حکومت نہیں کوپریٹ کر رہی دوسری طرف کسی نے کوئی کام ہی نہیں کر کے رکھا آپ خود کے فور کے منصوبے کے سلسے میں دیکھیں کہ جو پچھے شہائیہ نو بلین کا منصوبہ تھا جی جی اب کی طرف تخوینہ نہیں آرہا ہے کہ اس کو مکمل کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں کتنا واقعہ ہوگا اسی طریقے سے کیا ہے اس طریقہ منصوبہ یہی ہے اسی طرح سے گرین لائن کے اندر وفاقی حکومت نے گرو مندر تک کا پورا سیکشن دیار کر لیا بچے نہیں آئیں آپ کی طریقے سے کھڑے ہوں ہی طرف پیپلز پارٹی والے چوری 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 کرتے رہ رہے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کوپریٹنگ کر رہی ایمکیم کے جانب سے بھی کوپریٹنگ کیا جارہا تو ایسا تاثر مل رہا آپ کی بات سے کہ شاید جو شکوے شکایت ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی ملاقات کے بات شاید ان شکوے شکایتوں کا کوئی مکان نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا فردوس عمیم نکفی صاحب آپ موجود تھے اور آپ یہ بات کر رہے تھے کہ کوپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے یا کام کر کے نہیں رکھا ہے لیکن وزیر اعظم مراد علی شاہ صاحب آج اور کل بہت زیادہ نظروں میں اور خبروں میں ایسے بھی رہے کہ پہلے تو ان کا جی آئی ٹی میل رپورٹ میں نام آیا تھوڑے دن پہلے کی بات پھر ای سیل میں نام آگیا اور اب پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل مراد علی شاہ سے ستیفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے بھی وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا ہے تاثر نہیں جانا جائے کہ ہم کوئی سندھ کی حکومت کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی سندھ میں انٹریفئر کرنا چاہتے ہیں ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے تو پی ٹی آئی عراقین کے جانب سے کچھ بھی کہا جائے لیکن مراد علی شاہ صاحب کافی پورت منان ہے سپریم کورٹ پہ جالی بینک ایکاؤنٹس کیس کی سماعت کے بعد مراد علی شاہ کے چہرے پر رونکسی لوٹ آئی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے کہ وزیر اعظم سندھ کے نام لسٹ میں شامل کرنا ایک دھبا ہے جائری رپورٹ کی بنیاد پر کسی کو حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے عدالتی ریمارکس دیئے جیسے مراد علی شاہ کے اندر ایک نئی روپ پھونک دی ہے نیو ایر نائٹ پر کراچی شہر کی سڑکوں پر نظر آئے عوام سے ملاقاتیں کی تصویریں بنوائیں بھٹا بھی کھایا اور سائل پر خوب سہر و تفریقی ایک جھلگ اس کی بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ تو جناب ہو گئی نیو ایر نائٹ کی کہانی جہاں شہریوں کے درمیان انہوں نے وقت گزارا اور صبح سندھ سیکیٹریٹ کا اچانک دورہ کرنے پہنچ گئے افسران کی غیر حاضری پر ناراض ہوئے چیف سیکیٹری کو کاروائی کا بھی حکم دے دیا انہوں نے وزیر آلہ سندھ نے غصہ صرف سرکاری ملازمین پر ہی نہیں بلکہ مخالفین پر بھی خوب نکالا دیکھیں جہاں ان کے پاس ٹوٹل ایک سو بھتر چاہیے ہوتے ہیں نیشنل اسیملی میں پی ٹی آئی کے اپنے کتنے مانگے تانگے کی حکومت جو ہم کہتے ہیں وہ بنائی ہوئی ہے اکل ہے نہیں سمجھ ہے نہیں نئے حکومت میں آئے جناب اتنے سوپر ایکٹیف صرف مرادلی شاہی نہیں ہیں پیپلز پارٹی کے ارکان بھی کھل کر میدان میں آگئے مولک اکشانڈیوں نے وفاقی حکومت پر خوب لفظی وار کی ہیں کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے وفاق کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا پی ٹی آئی سندھ میں ہے کہاں یار ایم کیوں کو کس انداز سے کراچی سے بھگا کر نکال کر ان کو سیٹے دی گئی ہیں ہم نے تیاری کر لی ہے رہیں گے آپ بھی نہیں پرائی طاقت پر اندھے بنے ہوئے ہیں اپنی طاقت اچھے سیٹے ہیں یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے ہیں ان کو سجا ہی نہیں دیتا ادھار کا لیا ہو وزیر اطلاعات بات کرتا ہے جاہل کو اگر جہل پہ انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے پھر بتا رہا ہوں بھاو نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جو صورتحال آئے گی ہم اس کو مو دیں گے آپ کو ٹکرانہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے بلاور صاحب وہ فیصلے کا اعلان جرس عام میں کر چکے قدم پیچھے نہیں اٹھیں گے لیکن آپ کو بھاگنا ہوگا پھر آپ کو اپنا نام و نشان نہیں ملے گا آپ گمنام ہو جائیں گے بھٹو صاحب کو سزا آئی بھرا جی چرچہ تھا آج اپنا پرایا کہتا ہے شاید صاحب اچھے لوگ گندے کام کو بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں ان کو بھی جو مسالہ ملنا ہے وہ نکلی ملنا ہے اتنا بتا سکتا ہو یہ کمپنی چلے گی نہیں جناب صندھ میں سیاسی حلچل کو پیپلز پارٹی اب خاتر میں نہیں لارہی ہے بلکہ اب وفاق کو خبردار کیا جا رہا ہے اس اتمنان کی وجہ کیا اس پر بات کرنے کے لئے خمرزمان کائرہ اور پاکسان پیپلز پارٹی کے رانوما ہے جوائن کر چکے ہیں خمر صاحب جی آئی ٹی رپورٹ اور ای سی ایل میں نام آنے کے بعد سند میں سیاسی حلچل سے تھی لیکن سپریم کورٹ میں جالی بیکن کاؤنٹس کی سماعت کے بعد مراد علی شاہ کافی پورت میں رہن ہے سر دیکھے جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے جو کوٹ کے اندر اس کا ایک اپنا پراسس ہے اور کوٹ کے اندر ہونے والے اس پراسس پہ ہمارے بکلہ اپنا جواب دے رہے ہیں لیکن جو طریقہ کار نیب نے ایڈاپٹ کیا جو طریقہ کار ایف آئی اے کی اس جی آئی ٹی نے ایڈاپٹ کیا خاص طور پر اور جس طرح حکومت اور ان کا آپس میں نقصص بنا اور جی آئی ٹی نے اس رپورٹ کے کچھ حصے یا اس رپورٹ کا ایک بڑا حصہ خود لیک کیا میڈیا کو اور اسے میڈیا کی پروگرام کروائے اس کے اوپر ہمارا جو اتراز تھا اس کو تو سپریم کورٹ کے چیز جفتر صاحب نے بھی ویلیڈیٹ کیا اور انہوں نے بقاعدہ میڈیا کے کچھ لوگوں کو بلائیا ہوا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ جب ان کے انسٹرکشنز تھی ان کا حکم تھا اس کے باوجود ایف آئی اے کی میڈیا جو جی آئی ٹی ہے اس کا حکومت کے سپوکس پرسلز کا اور کچھ میڈیا ہاؤزز کا یہ نقصص کیسے بنا ہمارے خلاف اس رپورٹ کے کچھ اسے چلانے کا جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو ہم نے پہلے دن کہا کہ بھائی یہ ایک سائیڈ کی رپورٹ ہے اس رپورٹ میں ہمارا ورشن نہیں ہے کسی بھی شخص پر کسی الزام لگتا ہے اس نے کچھ اور ہی کی ہے کڑا کا ڈالا ہے کچھ جرم ہوا ہے جو بھی حینے سرائنگ ہو جاتا ہے الزام لگ جاتا ہے دو چار داس لوگوں پہ انرسٹیگیٹرز اپنی انرسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس انرسٹیگیشن کو وہ ختمی شکل دے کے ایک کورٹ میں بھیج جاتے ہیں وہ ان کا ورشن ہوتا ہے جب کراوس ورشن ہوتا ہے تو بہت ساری انرسٹیگیشن کے ساتھ اگری کورٹ کرتی ہے بہت ساری کے ساتھ نہیں کرتی میاں نواز شریف صاحب کے خلاف دو کیسز پہ ایک ہی جی آئی ٹی نے اپنے چالان تابمیٹ کیے ایک میں کورٹ نے اگری کیا دوسرے میں کورٹ نے اگری کیا ایک میں صدا ہو گئی دوسرے میں بری ہو گئے ہمارا موقع یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں جو باتیں کی گئیں ان باتوں کو جس طرح میڈیا میں پورٹری کیا گیا اور اس پر پروگرام ہوئے اور اس پر باقیدہ بریکنگ نیوز چلی اس سے تاثر کیا آیا کہ یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے کیونکہ جب بریکنگ نیوز آتی ہے کہ فلان بندے کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا وہ سوال کر رہے ہوں گے لیکن آپ بندہ سمجھتا ہے کہ جیڈمیٹ آ گئی ہے تو اس سارے تاثر کے بعد پیپل پارٹی نے پھر بھی کہا کہ جی اس مام دے کو عدالتی رنگ میں رہنے دیجئے کسی عدالت کا فیصلہ تو آنے دیجئے اب اس کے بعد جب حقوبت کے ترجمانوں نے کہ منیسر صاحب جس کو نہ جی آئیٹی طلب کرتی ہے یعنی اعزام ہے کسی شخص سے جس پہ اعزام لگے کہ اس کو صفائی کا موقع تو دیں گے کی نہیں دیں گے دنیا میں بڑے سے بڑا جرم ہو جائے اس کے اوپر بھی صفائی کا موقع ملتا ہے کائرہ صاحب میں کتا کے لاؤں ہمی کر رہی ہوں سر معذرت چاہتی ہوں آپ سے مجھ سے کوششن لے لیجئے سر پہلے پہلے سوال ختم ہو جائے جی جی کمپیٹ کریں کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان کو تو نہ کسی نے طلب کیا ہے نہ کسی وزیر کو بلایا ہے نہ سنس گورمنٹ کے سابق چیف منسٹر کو بلایا ہے اور ان کے نام آپ نے ڈال دیئے ہیں ہم نے کہا جی یہ کیسے کر لیا اس کے اوپر بھی عدالت کا حکم آپ دیکھ لیجئے عدالت میں کیا کہا ہے اب ہم نے اس کے بعد جو وزراء ہے اور انہیں مطالبے شروع کر دیئے کہ چیف جسٹر صاحب جسٹر صاحب جسٹر صاحب جسٹر دے لیں کیوں؟ ان کا نام جی آئی ٹی میں آ گیا تو بھائی اگر میرلی نام آنا ہے تو نام تو وزیر اعظم کا بھی ہے نام تو وزیر دفاع کا بھی ہے نام تو پرویزلائی جو پنجاب کے سیکر ہے ان کا بھی ہے نام تو علیم خان کا بھی ہے نام تو علیمہ خان کا بھی ہے نام تو تشیعوں کو ذرا کے ہیں تو پھر ان سب کو مصافی ہو جانا چاہیے جی اگر کرائیٹیریا یہ ہے تو ہم نے یہ کہا اس کے اوپروں نے کہا جی جو جو گوانر صاحب ہے وہ بتحرک ہو گئے جس کا کام یہ نہیں ہے جو بھائی نہیں ہوتا ہے اس کا کام بسیکلی سیاسی عمل میں وہ ہوتا تو کسی جماعت کا یہ ہے لیکن اس کو اپنے عوضے پڑھتے ہوئے کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرنی ہوتی لیکن وہ سبھی چلے گئے وہ اپنا شوق پورا کرے ان کا حق ہے یہ کانونی اور آئینی طریقہ ہے آپ جائیے جا کے مہمبران کو راجی کسی آپ پورا نمبر کر لے لے آئے آئے آدم اعتماد کس نے روکا ہے ان کو اپنا شوق پورا کرے لیکن ہم نے یہ کہا کہ جب وہ بڑھ کے ماریں گے کہ ہم یہ کریں کہ مردہ صاحب پہ شریف لا رہے تھے انکیم کو ملنے مردہ صاحب کو ملنے بہت نہیں کہاں کہاں جانا تھا جی ایڈی سے ملنے گزارش یہ ہے جب اس طرح کی ہیٹڈ قسم کی ڈیبیٹ کرائی جائے گی میڈیا کہے گا فلاں ہو گیا اب اس کو اسی رپورٹ کو دے گا نا وہ تو اس کے اوپر نیچرل ہی ہماری طرف سے بھی لوگوں کے رسپونس آئیں گے کوئی رسپونس سلخ آ جائے گا ان کے بھی کوئی سجائرزمہ داران لوگ بیٹھے ہوئے کراچی ان کے بزراہ ہیں حکومت کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ہم یہ کریں گے رسیوان ہیں کہ ان کے بندے ٹوٹ گئے رابطے ہمارے میں اس کے جواب میں بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں پیٹی آئی والے ان کے پاس نمبر ہے تو ان کو چاہیے بسم اللہ یہ وہ اپنا جو نمبر ہے وہ لے آئے مدان میں ان کا قانونی حق ہے اپنا استعمال کریں اپنا شوق پورا کریں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم ان کی حکومت گرا سکتے ہیں تو ہمارے پاس لوجک ہے ہم چاہتے ہیں تو یہ اسمبلی وجود پہلے ہی نہ ہوتی سر پیپلز پارٹی سے زیادہ اچھا ہے اس لوجک کو کون سمجھ سکتا ہے سر اس سے پہلے بلوچستان میں بھی زرداری صاحب کے حوالے سے بڑا تذکرہ ہوتا رہا ہے کمرزمان کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ ساتھ پوجود تھے پرگرام میں بریک کا وقت ہو گیا بریک واپس آئیں گے تو پشاور کے نوجوانوں نے نیویر کو کس طرح سے سیلیبریٹ کیا اس پر بات کریں گے ویلکم بیک نئے سال کا استقبال ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں کیا کہیں آتش بازی کی گئی کہیں لوگ سڑکوں پر نکلے خوب حلہ گلہ کیا نئے سال کی آمد کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جشن دیکھیں پہلے لیکن جھر آپ جہاں آتش بازی اور دیگر انتظامات میں لوگوں نے اپنی بڑی رقم فوق دی وہاں پشاور کے کچھ نوجوانوں نے نئے سال کے خوشیاں بڑے منفرد انداز میں منائی غریب اور نادار افراد میں نئے سال کی آمد پر گرم کپڑے اور تحائیف تقسیم کیے نئے سال کے خوشیاں مستحق افراد کے ساتھ منانے کا یہ آئیڈیا کافی اچھا ہے ان نوجوانوں میں سے ایک عبید اللہ پشاور سٹوڈیو میں موجود ہے عبید میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کے ساتھ وقت کو زارا ان میں تحائیف تقسیم کیے خیال کیسے آیا یہ آپ کو اور اتنا اچھا شکریہ کرن بلانے کا ہمارا بزنس موڈلی یہی ہے ہم چار ورٹیکلز میں کام کرتے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہم کسٹمر کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں بائی اینیبلنگ دیم ٹو آوٹسورس آل آف دیئر نیڈز سیکنڈ ون یہ ہے کہ ہم ومن لیڈ بزنسز کو سپورٹ دیتے ہیں سنس وہ مینسٹری مارکٹس میں اپنی لیے شاپس نہیں کل سکتے تو ہم انہیں سرویسز دیتے ہیں ترڈ ون وو کٹیگری آتی ہیں جو جابلس لوگ ہیں ہم انہیں جاب دیتے ہیں اور بائی دیگریس آف آل مائیٹی مور دن ون ففٹی لڑکے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں پھر چوتہ طبقہ یہی آتا ہے یہ لس پریویلیجڈ پیپل ان کے لیے ہم نے پہلے ہیپینیس باکس کا وہ کیا تھا انیشیئیٹیوی آتا سوشل انکلوجن آف ٹرانس جنڈر ہم نے کیا تھا عید پہ ہم کپٹی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں لس پریویلیجڈ فیملیز کے بچوں میں اس کے علاوہ جو بی آر ٹی کے لیبرورز ہوتے ہیں انہیں ہم چائے دیتے ہیں پانی کے بوٹرز دیتے ہیں ٹریفک والے جو ہمارے آفس کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نیویئر پہ سنسردی کے ایک نیو لیر آ رہی تھی تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ مطلب جو ہماری فرن ہے مارکیٹنگ کی وہ ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں ان لیٹس فیسیلیٹر دیز گائز اچھا عبید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی دیوارے مہربانی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا اور یقیناً وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی ایک بہت بہت اچھا انیشیئیٹیو تھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ان کاموں سے اور جو پھر کل رات آپ نے کیا ان تمام چیزوں سے ایک اچھا میسج لوگوں تک جا رہا ہوتا ہے کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ اس حوالے سے بھی دیفینٹلی جاتا ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز یہ چین آف رییکشن ہوتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو جب ہیپینیس باکس ہم نے لانچ کیا تھا تو ہیپینیس باکس کے بعد مجھے یاد ہے کہ سیونٹین انیشیئیٹیو سٹارٹ ہوئے تھے لڑکے آ رہے ہی تھی یانگ سٹرز آ رہے ہی تھی ایون بہاولپور سے مجھے لڑکوں نے کنٹیکٹ کیا تھا کہ ہاو ٹو انیشیئیٹ دس آئیڈیا اور آپ لوگ ایکزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ چین آف رییکشن ڈیولپ ہو گیا انشاءاللہ اچھا اس کو آگے کہیں صرف پشاور سے آگے نکلنے کا ارادہ ہے دیگر شہروں میں بھی منتقل کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک سو پچاس لڑکے فیلال کام کر رہے ہیں آپ نے بتایا ابھی اس انیشیئیٹیو کو ہم صرف پشاور میں ہی کر رہے تھے اندس اس سنگل ٹائم ایکٹیویٹی نیویئر پہ ہم نے کیا تھا آئندہ جب ایکسپنشن ہم کریں گے انشاءاللہ نیو سیٹیز میں تویویل گو ایت دس ایم موڈل اچھا بہت انتظامات کس طرح سے کرتے ہیں آپ لوگ کیا لوگوں سے اس کے لیے مدد لیتے ہیں کسی ادارے کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں پھر کس طرح سے آپ کرتے کیسے ہیں نہیں 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 یہ ہم اپنی ہی ریسورسز میں کرتے ہیں ہم نے آج تک جتنی بھی انیشیئیٹیو سٹارٹ کیا ہے ہم نے کسی سے فنڈنگ نہیں تھی اس کے لیے باقاعدہ فنڈ ہوتا ہے اس فنڈی میں سے ہم وہ کرتے ہیں مطلب جتنی بھی ایکسپنسز ہوتی ہیں وہ ہم اسی فنڈ میں سے کرتے ہیں کنٹریبیوشن ہم سرے سے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے ہیں اچھا کنٹریبیوشن آپ اگر ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تو پھر یقین ہے آپ نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ہوگی کہ گورنمنٹ بھی اس پہ ساتھ دے آپ کا نہیں ہم نے گورنمنٹ کو کنٹیکٹ ہی نہیں کیا ان قسم کی انیشیئیٹیوز میں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں آگے آپ کوئی ایونٹ آرہے کس طرح سے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے اور اگر دیگر شہروں میں بھی جاتے ہیں تو کس طرح سے لے کر آگے بڑھیں گے اس کے لیے ہمارا اپنا الگ سا دیپارٹمنٹ ہے الگ بجٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کے لیے اور وہ ہی دیکھتے ہیں ہماری کمپنی کا ہر ایک بندہ آئیڈیا کے ساتھ آ سکتا ہے اس سے پہلے ایک بندے نے کہا تھا کہ میں نے بی آر ٹی کے لیبرورز کو دیکھا تھا بیچارے بڑے وہ تھے لگ رہے تھے تو ان کے لیے جوز کا انتظام ہم نے کیا تھا اور پھر وہ ریگولر بیسس پہ جاتا تھا دور سے ڈائی بجے کے درمیان مطلب بی آر ٹی کے جتنی بھی لیبرورز ہوتے تھے انہیں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے تھے تینکیو بہت مجموعہ جمعیر آپ تشارہ بہت خوبصورت میسج آپ کی جانب سے عوام کو دیا جا رہا ہے تمام نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے اور ہم بھی اسی میسج کو ان کے آگے بڑھاتے ہیں کہ نیو ایر پر اپنے پیسوں کو یا کسی بھی ایونٹ پر اپنے پیسوں کو اس طرح سے برباد کرنے کے بجائے کسی کی مدد کر دی جائے یا پھر کسی کو تحایف دی دی جائے تو ان سے اچھی دعائیں بھی مل جاتی ہیں کل آپ سے پھر ملاقات دے ہوگی اللہ نے کے دعائے